موسیقی 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 ایسا نہیں ہے کہ پرادکاروں کو اس کی جانکاری نہ ہو لیکن اتنی بڑی لوت اور بہیمانی پر افسر بھی آنکھ موند کر بیٹھے ہیں ایسے میں اگر کوئی بھی اس پروجیکٹ میں انویسٹ کرتا ہے تو اس کا پیسہ دوبنے کی پوری امید ہے موسیقی 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 RTI والے اوپشن پر کلک کیجئے تو بھی یہی لکھ کر آتا ہے کہ موڈفیکیشن انڈر پروگریس اور باقی اوپشن پر کلک کرتے ہی ویب سائٹ ہینگ ہونے لگتی ہے اس ماملے کو لے کر سی ام یوگی خود ناراضگی جتا چکے ہیں لیکن اب تک رویہ ڈھول مل ہے ایک طرف سرکار وعدہ کرتی ہے کہ دسمبر تک پچاس ہزار فلیٹ دے دیے جائیں گے لیکن UP ریرا کا حال کیا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے خواسنی دے رہے ہیں کچھ ہوگا نہیں جبکہ ہم نے انہوں سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے سب سے زیادہ جو پروبلمس ہیں وہ دلی NCR یہاں نوڑا گیٹر نوڑا اور گیٹر نوڑا بیسٹ میں سب سے زیادہ جو پروبلمس ہیں جو سکایتیں جاتی ہیں ایک بھی کمپلین کا سولوشن نکلا ہو تو وہ ہمیں بتایا جائے تو کوئی جواب نہیں تھا کہ ہم دیکھیں گے کاروائی کریں گے لیکن اب تک تو تو کتنے دن ہو گئے مہینے گجر گئے لیکن کوئی ریجلٹ تو نہ نکلا نہ ہی انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہاں یہ کاروائی کریں اور یہ بیلڈر کی خلاب ہم نے یہ سولوشن نکال دیا گازیاباد کے جگننات کی یاچکہ پر مکہ نیائے مورتی ڈی بی بھوسلے اور ایمکے گپتہ کی پیٹ کے سامنے جانکاری دی گئی کہ سرکار ریرا کے گھٹن میں دیری کر رہی ہے ایسے میں ریرا کس طرح کام کر رہا ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں اتر پردیش میں بھلے ہی ریرا کانون لاغو کر دیا گیا ہو لیکن ابھی تک نوڑا میں نہ ہی ریرا کا کوئی آفیس بنایا گیا ہے اور نہ ہی کوئی ادھیکاری اپوائنٹ کیا گیا ہے یہاں تک جو ریرا کی ویب سائیڈ ہے وہ بھی جس طریقے سے چلتی ہے اس میں کوئی بھی شکایت درج نہیں ہو پاتی لوگوں کو باقاعدہ شکایت درج کرانے کیلئے لکھنوں کے چکر کاٹنے پڑتے جس طریقے سے یہ اتر پردیش میں ریرا کانون لاغو ہوا تو اس سے مانا جا رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں اب یہ بے لگام بلڈروں پر لگام لگے گی لیکن لگام لگانے والی جب ویب سائیڈ ہی کام نہیں کرے گی تو لگام لگے گی کیسے تو دیکھنا ہوگا کہ آنے والے وقتوں میں کیا سرکار اس ویب سائیڈ کو لے کر گمبیر ہوتی ہے اور کیا صحیح کر پاتی ہے اپنی اس ویب سائیڈ کو جس سے عام لوگ اپنی شکایت اس میں درج کرا سکے اور آرام سے ان کو انصاف مل سکے کیمرا پر سلامیت کے ساتھ دانیش حدیث بارت سمچار نویڈا اور اب بات کرتے ہیں غاز عباد کی غاز عباد میں گرین بلٹ زمین پر میریج ہال بن گئے ہیں اور ان پر کاروائی کے نام پر محض کھانا پورتی ہو رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جی ڈی اے کے عدیقاری بھی اس عوض میں مہینہ وصول رہے ہیں ایک اور غاز عباد وکاس پرادی کرن سرکار کی منشا کے مطابق بھو مافیاوں پر کام کر رہی ہے تو وہیں دوسری اور شہر میں گرین بلٹ کو قبضہ کر بھو مافیا بنے بارات گھر اور بینکویٹ ہال کا سنجالن کیا جا رہا ہے آخر گرین بلٹ میں ان کا نرمال کیسے ہوا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے عالم یہ ہے کہ گرین بلٹ کے رکھ رکھاؤ کرنے کی ایوج میں بینکویٹ ہال والے کو گرین بلٹ اولورٹ کی گئی تھی لیکن اب وہاں دس سے زیادہ بینکویٹ ہال بنے ہیں ساتھ ہی سماجوادی پارٹی کے یادو پریوار کے نزدیکی نے گرین بلٹ میں پیٹرول پمپ تک بنا ڈالا یہی نہیں یہاں کئی دھارمک اسثل بھی بن گئے ہیں ہر سال شادیوں کی بکنگ سے لاکھوں کمانے والے بارات گھر سنچالک پر سیلنگ کی کاروائی ہوئی لیکن وہ بھی دکھاوا ہی رہی کئی ہال میں ابھی بھی شادی سماجواد چل رہے ہیں جس کے ایوج میں جیڈیے کے ستھانی افسر موٹی ملائی کارٹ رہے ہیں یہ تصویر ہے گازی آباد کے سب سے مہنگے علاقے اندیرہ پورم کی جہاں ہندن نہر کے کنارے بنے گرین بلٹ میں دس سے زیادہ بینکویٹ ہال بنائے گئے ہیں یہی نہیں یہاں پر ایک پیٹرول پمپ بھی بنایا گیا جو سپا سرکار میں یادو پریوار کے ایک نزدیکی کا ہے دراصل نیشنل گرین ٹریبیونل گرین بلٹ پر نرمال کو لے کر کافی سکت ہے اسی کے آدیش پر پچھلے دنوں ایک بیلڈر کی آٹھ دکانے دوست کی گئی تھی لیکن جیڈیے کا ان فارم ہاؤس سنچالکوں پر کوئی وش نہیں چلتا اور یہاں سیلنگ کے نام پر کھیل ہو رہا ہے دراصل گرین بلٹ کو رکھ رکھاؤں کی ایوچ میں زمینیں الگ الگ لوگوں کو دی گئی تھی لیکن وہاں پر انہوں نے سرکاری ویباق کے افسروں کی ملی بھگت سے برسٹا چار کی عمارت کھڑی کر دی اور سالانہ شادی بکنگ کے نام پر کروڑوں کی کمائی کی اور اس کی حصے داری جیڈیے کے افسروں کی جیب تک گئی جب اس ماملے میں RTI ایکٹیویسٹ نے جیڈیے سے جواب مانگا تو انہوں نے بینکویٹ ہال بنے ہونے کی بات سویکاری لیکن کسی کے پاس بھی سمپتی ویباق سے کوئی نقشہ پاس نہیں ہے یہ جواب RTI کے ذریعے ملا برسٹ افسروں اور سنچالکوں کی ملی بھگت سے ہی یہ ممکن ہو پایا ہے جانکاری یہاں تک کی ہے کہ ان بینکویٹ ہال پر کاروائی نہ کرنے کی عوض میں جیڈیے کے افسر مہینہ لیتے ہیں تارے جتنے بھی نرمان ہوئے ہیں سب عوید ہیں مجھے بھی بڑی سرپرائزنگ میرے لیے بھی رہا کہ ایسی جواب دینا نہیں چاہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ پچھلی سرکار میں یا جتنے سارے آفیسر تھے وہ اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں اس پہ ایک گہنجاج بیٹھانی چاہیے کہ آخر گرین بیلٹ میں سرکاری جمین پہ کوئی پرائیویٹ پلوٹ نہیں تھا اتنی بڑے عوید نرمان کیسے ہو گیا ہزاروں کروڑ کی جمین ہوگی میرے خیال سے تو مجھے لگتا ہے کہ اس پہ بڑا جانچ بیٹھنا چاہیے کہ آخر ان کے ساتھ کس طرح کا ایگریمنٹ کیا گیا کیوں کیا گیا کس منصہ سے کیا گیا اور اس کے لیے جو آفیسر تھے اگر وہ ایکاونٹیولٹی میں ان کے خلاف کاروائی نہیں کی گئی تو یہ تو سراسر یہی ہوگا کہ جو چاہے کر لو بعد میں دیکھا جائے گا سب مینیج ہو جائے آر ٹی آئی کے سوال کے بعد ہی کئی بینکوٹ ہال کو جی ڈی اے نے سیل کر دیا لیکن بھارت سماچار کے کیمرے پر سیلنگ کی سچائی بھی سامنے آئی سیل لگنے کے بعد بھی دوسرے دروازے سے شادیاں اور پارٹیاں ان فارم ہاؤس میں آئوجیت کی جا رہی ہیں یہ تصویر ہم اس لیے دکھا رہے ہیں تاکہ سیلنگ اور کاروائی کے نام پر جی ڈی اے دوارہ کیے جا رہے ڈھونگ کا کھلاسہ ہو سکے تصویروں میں دیکھئے کچھ فارم ہاؤس کھلے ہیں اور کچھ سیل ہیں کورپوریٹ سوشل ریسپونسیبیلٹی کے تحت دیئے گئے زمینوں پر کروڑوں کی کمائی کر ڈالی گئی اب سوال یہ ہے کہ آخر جی ڈی اے ان کے خلاف کوئی کاروائی کیوں نہیں کر رہا کیا جی ڈی اے پر کسی طرح کا کوئی دباؤ ہے ایک طرف نجی ٹی نے سبھی بینکٹ ہال کو سیل کرنے کے آدیش کر دیئے تھے تو اس میں ابھی بھی کچھ بینکٹ ہال اس گرین بیلٹ پر سنچالیت ہو رہے ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب جی ڈی اے کو نجی ٹی سکت آدیش دے چکا ہے سبھی بینکٹ ہال بند کرانے کے تو آخر گرین بیلٹ پر یہ بینکٹ ہال سنچالیت کیسے ہو رہے ہیں اور یہ پہرہ معاملہ نہیں ہے سب پہلے بھی نجی ٹی نے گرین بیلٹ پر نرمان کیے گئی دکانوں کو توڑنے کے آدیش دیئے ہیں جن پر کاروائی کی گئی ہے تو پھر جی ڈے کے افسر ان بینکٹ ہال پر کاروائی کرنے بہر آخر چپ کیوں ہیں کیمرے پرسن ستین کے ساتھ لوکیش رائے بھارت سمچار گزباد اور پرادی کرنوں نے بیلٹروں کے پروجیکٹ کا آڈٹ کرانے کا کام ایجنسیوں کو دے رکھا ہے پرادی کرن نے کڑے شبدوں میں بیلٹروں کو چتابنی دیتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ جو بھی جانکاری مانگے جائے اسے بیلٹر تورنت دے نہیں تو پرادی کرن سخت کاروائی کرے گا یہ ریپورٹ دیکھیں اب تک بیلٹروں کا حمایتی بنا رہنے والا پرادی کرن دھیرے دھیرے بیلٹروں سے دوری بنا رہا ہے اور بیلٹروں کا آڈٹ کرانے کا کام تیزی سے چل رہا ہے پرادی کرن نے صاف اور کڑے شبدوں میں کہا کہ جو بھی بیلٹر آڈٹ میں مدد نہیں کریں گے ان پر کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی آپ کو بتا دے کہ سی ایم یوگی کے آدیش پر پرادی کرن کو ہر حال میں آڈٹ کا کام دسمبر تک پورا کرنا ہے جو ایجنسی آڈٹ کرنے کا کام کر رہی ہے اس کو کچھ سوچنا اور جانکاریوں کی ضرورت پڑتی ہے لیکن جانکاری دینے میں کچھ بیلٹر آنا کار نہیں کر رہے ہیں جسے لے کر ایجنسی نے اس ماملے کی شکایت پرادی کرن سے کی پرادی کرن نے ایسے دو بیلڈروں کو موقعک طور پر آدیش دیتے ہوئے کہا کہ ایجنسی جو بھی جانکاری مانگے اسے ٹالے نہ اور تورنٹ اپلپد کرائیں ایسا نہ کرنے پر کاروائی کے لیے تیار رہیں آڈٹ میں بیتی کے علاوہ بہت ایک ستیапن کا بھی کام کرایا جا رہا ہے تاکہ یہ پتا لگایا جا سکے کہ ورطمان میں پروجیکٹ کی کیا ستیتی ہے پرادی کرن نے بتایا کہ آڈٹ کے ذریعے یہ بھی پتا لگایا جا رہا ہے کہ ان بیلڈروں نے پیسے کو کہاں ڈائی ورڈ کیا ہے پرادی کرن کی سکت چیتاونی کے بعد بیلڈروں نے اپنا رخ سامان نے کیا ہے اور انہوں نے پرادی کرن کو بھروسہ دیا ہے کہ ایجنسی اور پرادی کرن جو بھی سہیوگ مانگیں گے جو بھی جانکاری مانگیں گے اسے دیا جائے گا اور آڈٹ کے کام میں مدد بھی کی جائے گی اب دیکھنا ہوگا کہ آڈٹ ریپورٹ آنے کے بعد کس کس بیلڈر کے کون کون سے کارنامے سے پردہ اٹھتا ہے دانش عزیز بھارت سمچار نویڈا اور یہاں پر ہم رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے فورا لٹیں گے بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ سبھی کا سواگت ہے تو بریک پر جانے سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ بلڈرز کتنے بدماش ہیں ان سے چھوٹکارہ دلانے کے لیے کچھ رہت پانے کے لیے ریرا کا یہاں پر گٹھن کیا گیا تھا لیکن اب ریرا بھی پوری طرح سے دیویانگ ثابت ہو رہا ہے اور بلڈرز پر نکیل کسنے کی کوشش کی جا رکھی ہے لیکن نکیل پوری طرح سے کسی نہیں جا سکی ہے ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لیے ہمارے سمد آتا لوکیش ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں لوکیش گازے باد کی ابھی میں نے خبر دیکھی وہاں پر پرادھی کرن پیسے وصول رہا ہے کاروائی نہ کرے اس کے عوض میں جو گرین بیل کا ایریہ تھا وہاں پر میریج ہال بنے ہوئے ہیں برادھی کرن میں پوری طرح سے بھرشتہ چار پھیلا ہوا ہے کہا جا سکتا ہے بلکل زہرہ اس بات سے بلکل انکار نہیں کیا جا سکتا دراصل گرین بیلٹ وہ گرین بیلٹ ماسٹر پلان دو جار اکیس کے اندر گرین بیلٹ ہے اور اس کے اندر کارپرل شوشل ریسپانسپیلٹی کے تحت اس کو وکسٹ کرنے کا جمعہ کچھ لوگوں کو دیا گیا تھا اور دراصل وہیں سے پورے بھرشتہ چار کی شروعات ہو گئی کیونکہ افسروں نے اپنے چاہیتوں کو یہ پوری لینڈ دیتی اور اس میں کئی سارے بیکٹ ہالڈ بنایا گیا کئی دھارمگستل بنا دیئے گا اور یہیں نہیں کئی پیٹرل پمپ تک اوپن کر دیئے گا جو کی سرکاری اکرم ہے اس کے پیٹرل پمپ اوپن کر دیئے گا اور جب انجٹی نے یہ آدیش دیا پچھلے دنوں کی گرین بیلٹ میں کوئی نرمان نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد جو ہے وہاں پر اس کی سیلنگ کی جو ہے وہ کاروائی کی گئی لیکن سیلنگ کی کاروائی کیول دکھاوا تھی اس کے پیچھے سے باراتو جو یہ فارم ہاؤس ہیں اس میں باراتوں کی شادیوں کی بوکنگ کی جاتی رہی حیرانی اس بات کی ہے کہ ایک طرف بھوم آفیاں کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے کئی جگہ گازے باد میں پچھلے دو سے تین دنوں میں بہت بڑی کاروائیاں ہوئی ہیں بینکوٹ ہال برات گھر اور فارم ہاؤسز توڑے گئے ہیں سب سوال یہ ہے کہ جب سونے کے بھاو جمین جہاں پر ہے اندرہ پورم میں اس ایریا میں آ کے لیے کاروائی کیوں نہیں کی جا رہی اور سیلنگ کی کاروائی کر کے کیوں چھپی سادے بیٹھا ہے جیڑے کیونکہ سوطر یہ بتاتے ہیں کہ جیڑے کے افسر ان بینکوٹ ہال ان فارم ہاؤسز سے مہینہ وصولی ہوتی ہے اور جیڑے کا افسر تک جاتی ہے تو ایسے میں جو گازے باد کی وکاس پرادی کرن کی وی سی ہیں ان پر یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آکر ان برات گھروں کو توڑنے کی کاروائی کیوں نہیں ہو رہی جب گرین بیلٹ میں ان کا لینڈ یوز چینج نہیں کیا جا سکتا اور آٹی آئی میں یہ خلاصہ ہوا سب سے اہم بات یہ ہے تو جب آٹی آئی میں یہ خلاصے ہو چکے ہیں وہاں پر نقشے پاس نہیں ہیں اس کے بعد عوید نرمان کے طور پر برات گھر کھڑے ہو گئے اور ان سے کروڑوں کی کمائی ہو رہی ہے ہر ساتھ تو آخر ان کو توڑے جانے کے فارمان کیوں نہیں سنایا جا رہا ہے اور اگر سنایا نہیں جا رہا تو اس پر یہ باز اس پسٹ ہے کہ وی سی کے بھی امانداری پر سوال کھڑا ہوتا ہے چلے بہت بہت شکریہ لوکیش آپ کا اس پوری باتشیت کے لیے اور ہمارے سمد آتا دانش بھی ہمارے ساتھ نوائدہ سے باتشیت کرنے کے لیے جڑے ہوئے ہیں دانش ریرا سے لوگوں کو کافی امید دیتی ہیں جب ریرا آیا تھا تو نیویشکوں کو لگا تھا کہ اب انہیں ایک پلاتفارم مل گیا ہے وہ شکایت کر سکتے ہیں اور اب انہیں نیائے بھی ملے گا لیکن یہاں پر ریرا کو بنے اتنے مہینے ہو چکے ہیں اور ریرا بھی دیویانگ ثابت ہو رہا ہے بلکل ریرا کانون جب اتر پردیش میں لاغو ہوا تھا تو کافی امید دی کہ ہاں جو عام لوگ کیونکہ بائیرز کے پاس کوئی ایسا پلاتفارم نہیں تھا کہ وہ جا کے بیلڈر کی شکایت کر سکے کیونکہ جو پرادی کرن تھا وہ سنتا نہیں تھا لہذا ریرا کانون آیا تو کافی خوش کی لہر تھی بائیرز کے بیچ میں لیکن اب یہ ریرا ہی مسئیبت بنتا جا رہا ہے عام لوگوں کی اتنا وقت ہو چکا اس کے باوجود ابھی بھی کوئی بھی پینل یہاں پر تیار نہیں کیا گیا ہے نہ ہی کوئی دفتر تیار کیا گیا ہے جبکہ NCR میں نوڈا اور گازی آباد ہی سب سے بڑے ایک ایسے علاقے ہیں جو سب سے زیادہ ایفیکٹیٹ ہیں بیلڈرز کی بدماشیوں سے اور ان کے لوٹ پنے سے ان کی بیلڈروں کے وجہ سے یہاں کے بائیرز سب سے زیادہ پریشان ہیں اور یہاں سے لوگ آج بھی لکھنا ہو جاتے ہیں ریجیسٹریشن کرانے یا تو پھر آن لائن جب ریجیسٹریشن کرائے جاتا ہے تو وہ اس وقت کام جو ہے نہی کرتا ہے ویب سائٹ ان کی بیٹ جاتی ہے اور یہاں سے جانے میں تقریباً پانچ سے سات ہزار روپے کا عام لوگوں کا خرچہ ہوتا ہے ریرا میں اپنی شکایتوں درج کرانے کے لیے اور جب اس میں تاریخیں لگتی ہیں تب حالکہ شروعاتی دور میں یہی کہا گیا تھا کہ یہاں نوڑا کے اندر ایک آفیس ہوگا اور یہاں پر ایک عدھکاری بیٹھالا جائے گا جو ریرا کو جو ہے پرموخ رہے گا ریرا کو جو ہے ریرا میں جو شکایتیں آئیں گی ان کا نستارن کرے گا لیکن ابھی تک کوئی بھی عدھکاری ایسا نہیں بنائے گا صرف اتر پردیش میں ایک مکل سنگل بنائے گئے ہیں اس کے جو چیئرمن بنائے گئے ہیں وہی اس کو لیٹ کر رہے ہیں لیکن ان سے ملنے کے لیے اور ان کی شکایتوں کا نستارن کا اپنی جانکاری لینے کے لیے لوگوں کو یہاں سے لکھنا ہو جانا پڑتا ہے اور وہاں پر جب تاریخ پڑتی ہے تو ان کو بار بار وہاں پر جانا پڑتا ہے جس سے کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بھی ریرہ پوری طریقے سے دیویانگ ثابت ہو رہا ہے کیونکہ جس جس امید کے ساتھ یہ یہاں پر بنایا گیا تھا اور جس امید کے ساتھ بائرس نے اس کا سواگت کیا تھا کہ یہاں کم سے کم ایک قانون ہے ایک پلیٹ فارم بائرس کو ان کی پرابلنز کے لیے ملا ہے کہ اب وہ جا کے شکایتیں کر پائیں گے اور ان کی جو مسئیبتیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں کم ہوں گی اور ان کی پریشانیوں سے نستاران ملے گا تو ابھی بھی ریرہ پوری طریقے سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ثابت کر پایا ہے جس سے یہ کہا جا سکے کہ یہاں ریرہ کامیاب ہو جائے گا بائرس کی شکایتوں کو لے کر اور سب سے بڑی بات جو یہاں کا بائرس اسوسییشن ہے وہ کئی بار جو ریرہ کے پرمک ہیں ان سے مل چکا ہے ان سے مانگ کر چکا ہے کہ ہاں انویڈا کے اندر ایک آفیس بنایا جائے اور جو ویب سائٹ لگاتار حیق ہو جاتی اس پر شکایتیں درج نہیں ہوتی ہیں ان کو اس میں کچھ نہ کچھ تبدیل ہی کری جائے لیکن کوئی بھی سننے والا نہیں ہے بائرس جو پہلے کھڑے ہوئے تھے جس مقام پر آج بھی بائرس اسی مقام پر کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جس پلیٹ فارم سے ان کے شکایتوں کو نستارل ہونا تھا اگر وہاں پر شکایتوں کو نستارل نہیں ہو رہا ہے تو وہ پلیٹ فارم ان کے کسی کام کا نہیں ہے اور اس کے باوجود بھی ایک ہزار روپے ریجیشن لگتا ہے اور ساتھی جب تاریخ آتی تو پاس سات ہزار روپے کھرچا کر کے لکھنا ہو جانا پڑتا ہے تو ابھی بھی بائرس کی مصیبتیں ویسے ہی بنی ہوئی ہیں اور جس امید کے ساتھ رہا آیا تھا موسیقی